سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ فیصل آباد کے رہنے والے ہیں نہیں 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 میں لاہور کا رہنے والا ہوں اور شروع سے ہی لاہور میں میں پیدا ہوں اب بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ گجرمالا رہتا ہوں اور کئی لوگ کہتے ہیں فیصل آباد میں ہوں ہی ایسا جہاں بھی جہاں ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا ہے اور لاہور میں کس جگہ آپ کا بچپن جو ہے وہ کہاں پہ کس علاقے میں غازی آباد غازی آباد اور بچپن کے بارے میں تھوڑا بتائیں وہی سے لے کر چلتے ہیں اس فیلڈ میں آپ کس طریقے سے آئے کوئی پہلے سے پلان تھا کہ میں نے یہی بننا ہے یا بس ایم اے بن گئے کیا کام کر رہے تھے پہلے کیا کرتے تھے کس طریقے سے آئے اس فیلڈ میں آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے کم از کم اس ملک میں آپ ایک چیز سلیکٹ نہیں کر سکتے کہ میں نے یہ بننا ہے میں نے اپنے بیٹے کو یہ بنانا ہے پتہ نہیں حالات کیا ہوں چیزیں کیسے ہوں سمجھ نہیں آتی نا آپ پورا پلان کر رہی ہوتے ہیں تو لائٹ چلی جاتی ہے وہ بندہ سارے پلان پول کے لائٹ دی فکر چوندہ ہے ساڑھی آ رہی بار لیندی جا رہی باتی بچپنا بس بس زندگی چھائی سی کہ کچھ ایسا ہوئے کہ لوگ جانن کچھ ایسا ہونا چاہید ہے کہ لوگ پہچانن یا میں کہنے ہوں نا سی کہ جو دو مدب مرے تھے چار بندے جنازے نلتے ہو یعنی کہ اتنا کچھ اسی مشہور ہو کہ نہ ہو وہ تے لوگانا دکھ ہو گئے انہیں کوئی بھی کام ہو سکتا سی کوئی بھی ہو سکتا سی لیکن میں بس شوق سی شروع تو یا تلسی کہہ لو کہ بات چی شوق پہ آ جو میں فلمہ دیکھی ہیں ڈرامے دیکھیں پی ٹی وی ایک چینل ساڑھا جڑا سی ٹھیک ہے جی کیا کیا آؤٹ کلاس ساڑھی بچ پنچوں جیسے ڈرامے لگ دے سا بس یہ اس طرح ہی دیکھ کے جب آپ آئے کے اس طرح اے کنفرم نہیں چیئے گا کہ مطلب اللہ پاک اے سی تے بٹھا رہے گا شکر الحمدللہ تو آپ کے بارے میں ہم نے یہ سنا پہلے کہ آپ نے بتایا کہیں کہ میں جب جاتا تھا مجھے کوئی رہیرسل میں نہیں پہلے بیٹھنے دیتے تھے یہ کس طرح سے تھوڑا کو باقی آپ نے شیئر کر رہی نہیں چونکہ ہیرو ٹائپ تھا میں بڑے بڑے بال تھے تو لوگوں کو لگتا تھا اورے لڑکیوں کی چکر میں آ رہا ہے اس لئے رہیرسل پہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے کہ چلو نیچے مطلقی میں ڈرامیدہ شاہ ہو کہ میں ڈرامیدہ کام کر لے اچھا چلو بات چکر آؤ چلو تھلے چلو تھلے گیٹ کی پر گیٹ کے باہر تک بھی چھوڑ کے آیا ہوئے اچھا واپس نہ آ جائے مطلب ہمت نہیں آپ کی زندگی میں کئی دفعہ ایسا ٹائم ایسا وقت آئے گا کہ آپ کسی بندے کو دیکھ کے آپ کہہ رہے ہوگے کہ جب میرا کوئی ٹائم بنانا تو میں نے اس بندے کو نہیں رہنے دینا یا اس بندے کو میں دیکھ لوں گا جب میرا ٹائم بنے گا تو آپ یقین کرو کہ جب میرے پہ وہ ٹائم آیا تو وہ ہی بندہ صحیح کہہ رہا تھا ہم 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 جس کو میں کہہ رہا تھا کہ میں اس کو میں نے نہیں چھوڑنا تو جب خود اتنا سفر کر کے کسی مقام تک اللہ پاک نے پہنچایا تو تب جا کے اس بات کا احساس ہو کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا اس وقت کے حساب سے اس وقت کے حساب سے وہ صحیح کہہ رہا تھا بلکل اگر انہوں نے انہیں یہ لگا کہ یہ مددل لڑکیوں کے چکر میں رہیسل میں بیٹھا ہے یا مددل یہ چکر چاہا رہے ہیں تو شاید وہ اس دن کا نکالا ہوا اس دن کا نکالا ہوا شاید دوبارہ کسی رہیسل پہ میں اس سائیڈ پہ بھی نہیں بیٹھا جہاں پہ فی میل کاسٹ بیٹھ ہوتی تھی سائیڈ پہ رہتا تھا کہ بھی لوگ نہ کہے گا تو بیٹھ کی کار رہے ہیں تو وہ میرے اندر ایک چیز بنتی رہی بنتی رہی تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ تب ہی انہوں نے نہ کہا شاید آج ایمین کسی نہ بیہا کر کے پتہ لگتا کہ چنگ پانا سکتا کھوکھا پائے